امید ہے آپ سب لوگ خیریت ہوں گے آج پی ایس ایل ایسکس کا چھٹا میچ کھیلا گیا کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان اور آج کا میچ بہت ہی زبردست طریقے سے کھیلا گیا اور یہ میچ بہت زبردست فائٹنگ اور زبردست مقابلے کے بعد اسلام آباد یونائٹیڈ نے اپنے نام کیا ہے اور آج کے اس میچ کے جو ہیرو ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کے الیکس ہیلز ٹھیلیں گے کیونکہ جس طرح سے اسلام آباد کی ٹیم کو انہوں نے جتوایا اور اس کی جیت میں انہوں نے اپنی بنیاد رکھی اور آج کے جو ریل ہو رہے ہیرو ہیں وہ الیکس سے ہیلز گرائیں گے تو آج کے اس میچ کے اگر وہ والا کارکردگی کی بات کر رہے تو آب تک پی ایس ایل کی یہ روایہ بن چکی ہے جو ہو بھی کیپٹن جاتا جیت میں جاتا ہے وہ ٹا س جیت کے پہلے فیللنگ کرنے کو ہو یا فوقیت دیا اگر ٹا س جیت کا جیتا ہے کوئی بھی کیپٹن تو اس کا مددہ جانو بھی ہے کہ وہ مٹ جات گیا ہے کیونکہ اب تک چھ میچز کہ لگی ہے اچھے کہ وہی چپٹن جاتا ہے جو ٹاuffs جیت کے پہلے فیللنگ کرتا رہا ہے آہ تو آج کے لئے میں بھی شاداب خان نے ٹاک چیتے پہلے فیلڈنگ کرنے کو آہ فوقیت دی انہوں نے پہلے فیلڈنگ کرتے ہوئے شروع کے آور میں انہوں نے کافی آہ سٹرگل کرنے پڑی اور جو آہ کراچی کس کے جو اوپنر تھے بابا رازم اور شرجیل خان نے جس طرح سے بیٹنگ کی ان دونوں کی لڑیوں کے درمیان ایک سو ستتر ان کی آہ پارٹنرشپ لگی اوپننگ پارٹنرشپ ہوئی اور یہ پی ایس ایل کی اسٹری کی کسی بھی بکٹ پ سب سے بڑی آہ پارٹنرشپ بھی ہے اور اس سے پہلے جو دو ہزار آہ انیس میں لیاں نیونگ سٹر اور آہ بابا رازم کے درمیان اوپننگ میں جو ایک سو ستاون کی پارٹنرشپ بنی تھی اس کو بھی آج ان لوگوں نے توڑا اور ان دو کھلاڑیوں کے درمیان ایک سو ستتر ان کی اوپننگ پارٹنرشپ بنی ہے جس میں آہ شرجیل خان نے جو ایک زبردست انس کے لئے انہوں نے فیفٹی نائن گے اور ایک سو کونچ رنز بنائے جس میں آہ ان کے نو چوکے اور آہ بابا رازم کافی ست کے لئے تقریب انہوں نے ایک سو سولہ کے آج کے اس میچ پر بھاسر رنزنگ کے لئے اگر شرجیل خان کے بات کر رہے تو انہوں نے آج جس طرح سے بیٹنگ یہ بہت ناجواب بیٹنگ کی اس سے پہلے بات جو شرجیل خان نے دو ہزار لنکر کے خلاف اپنے ون ڈے اور ٹی ٹون ڈی انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا تھا اس کے بعد دو ہزار سترہ میں پی ایس ایل ہی کے اندر ان پر سپوٹ ٹکسنگ زباد لگے تھے جس کے بعد ان پر وہ سپوٹ ٹکسنگ لگے تھے جس کے بعد ان پر پانچ سال کی پابندی ہوئی تھی اور محتل ہوئے تھے لیکن بعد میں اپنے جرم کا قرار کرنے کے بعد انہیں پی سی بی نے جو ان کی سپوٹ ٹکسنگ جس ط سے انہوں نے پر فارم کر کے پیش کی ہے کہ ان پر بہت بڑی اننگز ڈیو بھی تھی اور آج انہوں نے جس طرح سے پر فارم کیا اور ان کو چاس بھی ملا جب ان کا سکور تقریباً صدق وقت ان کو ان کا جو نو وال ہوئی تھی محمد وسیم کی بول اس چاس کو انہوں نے اویل کیا اور سینچ چلاڑوی کے درمیان شروع میں بہت اچھے پارٹنرشپ لگی اور انہوں نے کراچی کینگز لامباد یونٹیٹ کو جیت کے لیے بیس ایور میں ایک سو جب اسلام آباد یونٹیٹرم نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو ان کے جو اوپنر تھے اور ساتھ میں ون ڈاؤن پر موجود ہے شہداب خان دونوں کو رن بنائے اوٹ ہو گئے لیکن جس طرح سے جو ان کے الیکس ہیلز ہیں انہوں نے جس طرح پٹائی کی اور انہوں نے جس طرح سے پلیٹ فارم سیٹ کیا اور انہوں نے ان کو یوٹیلائز کیا بہت شاندار طریقے سے اور آمیر یامین کے پی ایس ایس سب سے بڑا مہنگا اوور کا جو انہوں نے چھے بالوں پر انتیس مہر یامین کی جس کی وجہ سے جو پاور پلے کے چھے اوور تھے اس میں سیٹیٹ نے ستتر رنز بنایا جاتا ہے علاوہ کرا چکنگ کے جو اگر بات کرے تو انہوں نے پاور پلے کے اوور میں کافی سست کے لے جس کا انہوں نے نقصان اٹھانا پڑا اور اس کا خونیازہ بھی انہیں بھگتنا پڑا اور انہوں نے صرف چھے اوور میں تینتیس رنز بنایا تھے تو جب الیکس ہیلز ان کے پلیٹ فارم سیٹ کر دیا تھا اس کے بعد جب ایکس ہیل شالیس ان بنا کر آؤٹ ہو گیا تھے ان کے بعد حسین طرد اور افتخار ایمن نے جس طرح سے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اپنے ٹیم کو فتح سے ہم قرار کیا اور آخر میں جو آسیف علی نے بیٹنگ کی شاندہ بیٹنگ کی آسیف علی نے نو گھندو کو انہوں نے اکیس سے بنا کر فنش کیا آج کے میچ کو اور اسلام آباد کو پتہ سے ہم قرار کیا جس میں ان کے دو بلند و بالا چاہتے ہیں اماد وسیم نے ایک بکٹ حاصل کی اور ساتھ میں جو ہے محمد نبی نے بھی ایک بکٹ حاصل کی اس طرح کراچی کنگ کو آج کے میچ میں شکست ہوئی جبکہ اسلام آباد یونائٹڈ نے اس میچ کو جیت لیا پر پورٹ ٹیبل پر دوسری پوزیسی تک کر لی ہے یہ تیس کی ویڈیو امید ہے آپ کو چلے اپنے خیال رکھنے ہو جب اپنے دعاوں میں ضروری آدھنے ہیں مل دے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات